یہ ڈراما دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ بعض اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بعض دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ڈراما ضرور دیکھیں ارتگل یا ارتگل جو ڈراما ہے یہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھئے سب سے پہلے جھوٹ پر مبنی اس کی جو معلومات ہیں جن معلومات پر یہ ڈراما فلم آیا گیا ہے وہ معلومات کہاں سے مستند ہیں ان کی کیا سند ہے اور کیا وہ ساری واقعی سچی ہیں جس طرح عام ڈراما اور فلمہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس ڈرامے میں بھی رج کے جھوٹ بولا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی اسلام جس کو ختم کرنے کے لئے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سننا تک برداشت نہ کیا ساز آواز پر مشتمل یہ ڈراما دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے یعنی دوسری وجہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی اور دیکھنے سے منع کرنے کی موسیقی ہے کچھ سکرین شار سامنے آئے ہیں فیس بک پہ لوگوں نے شیئر کیے ہیں کہ دیکھو یہ ڈراما ہے انتہائی بھی ہوتا قسم کے کوئی انسان جس میں ذرا برابر رتی برابر بھی شرم ہے نا وہ اپنی بہن بیٹی کو یہ دکھانا برداشت کرے گا یہ اپنے بچوں کو دکھانا برداشت کرے گا وہی عشق و مشوقی اور وہی سارا کچھ جو بے ہیائی اور فہاشیر یعنی ان مغربی فلموں اور ڈراموں میں ہے وہی اس نام نے آج اسلامی ڈرامے میں ہے تو کیسے اس کو دیکھنا جائد ہو جائے گا اور پھر فہاشیر یعنی نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کو یہ ڈراما ڈالے گا نا جب وہ دیکھیں گے کہ ایسے جناب یہ مسلمان جن کو ہم غازی اور فاتح کہتے ہیں وہ سارا یہی کام اس کو معاشقی والا کرتے رہے اور عورتوں کے ساتھ اس طرح گھومتے رہے اور یہ کرتے رہے تو پھر کیا ان پر اثر پڑے گا تو فہاشیر یعنی سے یہ ڈراما لبریز ہے اور اس کے بعد بد عقیدگی اس میں انتہاد ارجے کی ابن عربی جیسے ملحد اور زندیق اور بے دین جس پر آئیمہ دین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ شخص بلکل زندیق اور بے دین ہے وہ شخص وحدت الوجود کے عقیدے کا پرچار کرتا ہو اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے وحدت الوجود ایک کفر کے عقیدہ ہے اس عقیدے کا پرچار اس ڈرامے میں کیا گیا ہے اور اس بدبخت کردار کو فلما کر اس کو ایک رہنماء کی صورت میں اور پیر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی لے آپ علماء کو جا کے پڑے توسی آپ شیخ الاسلام انہیں تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو تو پڑے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ علامہ زابی رحمت اللہ علیہ تو پڑے کہ ایسے صوفیوں اور زندیقوں کے بارے میں انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی اور لوگوں کو کس قدر جنجوڑا ہے کہ ان لوگوں سے آپ پیچھے آتے ہیں ان لوگوں کے قریب نہ جائے ان کے عقائد کبھی نہ اپنائیں ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کبھی تو آپ لوگوں کو ایسے ڈرامے دکھا کر بد عقیدگی میں مطلع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ جو لوگ ڈراما بنانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کے خیالات اور نظریات ہیں وہ غیر محسوس انداز میں دیکھنے والوں تک منتقل ہو جائے تو یہ منتقل ہوں گے نوجوانوں میں الہاد بیدینی اس میں بہت زیادہ ہے اگر یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ڈراما دیکھنا چاہیے یا میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی دینی غیرت نہیں ہے وہ دینی غیرت سے آری ہو چکے ہیں اللہ رب العزر سے توبہ کرے اور ایسی چیزوں سے خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچائے اب باقی لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ باقی ڈراموں پر تو آپ نہیں بات کرتے جی اس ڈرامے پر آپ کو کیوں اتراز ہے جی اس میں اسلامی طریق جناب دکھائی جا رہی ہے دیکھیں باقی ڈرامے بھی فہاشی اور یعنی پر مبنی ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں ہم انہیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس ڈرامے پر ہم زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں کیوں زیادہ زور سے روک رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام سے آپ کے ذہن اور دماغ میں زہر گھولے گا اسلام آپ سمجھ کر اس کو نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور اسلامی تاریخ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسی تھی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے یہ تو بے دینی کی طرف لے جانے کی ایک